اگر میں تین دنی رائشتی آدیوہ سے رہتے محصف کا آئیو جن آج سے شروع ہوگا رائیپور کے سائنس کالیج میدان میں ہونے والا یہ محصف 29 دسمبر تک شلے گا صبح 10 بجو اس کا آگاز کانگرس پور ویراستی ادیخ سراحول گاندی کریں گے رائیو جن میں پہلی بار ہو رہے ہیں اس آئیو جن میں پانچ دیش پچس راجوں کے کلاکان شامل ہوں گے شبارم کے موقع پر رنگا رنگ مارچ پاسٹ ہوگا ادھگارن کارکرم میں پورو لوگصبہ آدیخ سمیرہ کمار سمیت کانگرس سے کئی آلہ نیتہ شرکت کریں گے کارکرم کی آدھگستہ مکہ منتری بھپیش بھگیل کریں گے پہلے دن سے بیوہ اور انیہ سنسکار پارمپرک کھووار اور انوستان فسل کٹائی اور کرسوی اور انیہ پارمپرک ودھاؤں پر نیرتے پرچکتا ہوگی ازدوران 17 راجیوں کے کلاکار پستوٹی دیں گے رات میں پانچ دیشوں کے انوستان ہوگا فائلنڈ، بانگلہ دیش، بیلاروس، ماللیو اور یوگانڈا دیش کے کلاکار یہاں پر پرچکتی دیں گے ادھگ جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ ہیمنٹ لائیوز ہوڑ گئے ہیں ہیمنٹ کیا کچھ جانکاری دس بزر سے کارکرم شروع ہونے والا ہے کیا کچھ تیاری ہیں اس کارکرم کو لے کر کے کی گئے ہیں دیکھیں راستری دیواسی محسوس کا آگاچ ہونے جا رہا ہے اور جو کانگریس کے پھرو ادھج ہے راہول گانڈی وہ کارکرم پر سبارم کریں گے اس کے علاوہ پریانکا گانڈی وادرا سے کئی بڑے نیتا یہاں پر سامیل ہوں گے میں کارکرم اس طرح پر موجود ہوں میں کامرامن سے گجاریش پتنا چاہوں کہ وہ پیچھے کے ترسپیر دکھا ہے دیکھ سکتے ہیں کافی بھب یہ منچ یہاں پر بنایا گیا ہے کافی بڑی سنسیاں میں جو منچ میں ہیں وہ کھرچیاں لگائے گئی ہیں کیونکہ کافی سارے جو اتیتھی ہیں وہ اس میں سامیل ہونے آ رہے ہیں راہول گانڈی کے ساتھ ساتھ جو ان کے پارٹی کے نیتا ہیں بڑے نیتا ہیں وہ اس میں سامیل ہوں گے اور بھوری کارکرم کی بات کی جائے تو مکمتری بھوپیز بھگیل کارکرم کی ادھچتہ کریں گے پاس اچھ ہے جو کلا کرتیاں ہیں جنجاتیوں کی جو پرستوتیاں ہیں وہ یہاں پر آج پرستوت کی جائے گی اس میں چھتیس کڑ کی جنجاتی کلا کرتی ہے اس کا یہاں پر منچن ہوگا راہول گانڈی یہاں پر قریب دس بجے کے آس پاس پہنچیں گے ایئرپورٹ پر تمام جو بڑے نیتا ہیں وہ ان کو ریشپ کرنے پہنچے ہوئے ہیں اس کے بعد تمام جو چیزیں ہیں وہ اس کے بعد یہاں سے شروع ہو جائے گی راہول گانڈی دس بجے کے آس پاس یہاں پر پہنچیں گے اور ابھی سے جو سبھائی سکھل ہے وہ بھرنا شروع ہو گیا ہے بڑی سنکھے میں جو لوگ ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اگر محسو کی بات کی جائے تو چھتیس کڑ میں پہلی بار راستی آدیوازی محسو ہو رہا ہے لگ بھگ چھے دیسوں کے جو لوگ ہیں جو جنجاتی کلا کرتی سے جوڑے ہیں وہ اس میں سمیل ہونے آئے ہیں اس کے علاوہ کندرساسید پردیس اور ان جو پردیس ہیں وہ یہاں پر وہاں کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہنچے ہیں تو تین دن تک جنجاتی جو آدیوازی کلا کرتی ہے وہ یہاں پر لوگوں کو دیکھنے کے ملے گی وہ زرباد راہل کندر یہاں پر پہنچیں گے اور یہاں پر کاریکرام کا ویدیوہ سبھارم ہو جائے گا واقعی ہمت جس طرح سے یہ کاریکرام رکھا گیا ہے ہم دیکھیں آدیوازیوں کی ایک اپنی الگ یہ سنسکرتی ہوتی ہے اور وہی دیکھیں آلو لگتا کہ اندھی ریس پہ وہ کہیں نہ کہیں کھوتی جاری ہے تو اس سے ایک موقع ملے گا آدیوازیوں کو اپنا ہنر دکھانے کا اور آگے بڑھنے کا دیکھیں چھتیس کر کے اگر بات کی جائے تو ایک بڑا بھوپاگ جو چھتر ہے وہ آدیوازی چھتر میں آتا ہے اور بڑی سنکھیا میں چاہے بستر کا چھتر ہو چاہے نرائنپور کا چھتر ہے ہو جو آدیوازی کلس سکتی ہے وہاں پر لگتا دیکھنوں کے ملتی ہے تو اس کو کیسے بڑھایا جائے اس دیسوں میں سرکار اس پورے آویزن کو کروا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف چھتیس گڑ بڑکی آدیوازی جنجاتی جو کلک ریتی ہے پورے دیش میں اس کو بھارنے کی کوشی سے یہاں پر چھتیس گڑ سرکار نے کی ہے کہ آخر کار یہاں پر جو چھتیس گڑ سرکار نے کی ہے جو ہمیشہ سے ویلوپت رہی ہے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ پہلے اگر دیکھا جائے تو چھتیس گڑ میں یہ شروعات آدیوازیوں کی نیو سے ہی ہوئی ہے آدیوازی یہاں لگتار نیواز کر رہے تھے اور ان کی جنجاتی ہے وہ سمجھ سمجھ پر جو کلک ریتی ہے وہ یہاں پر دیکھنوں کے ملتی ہے تو اس کو بھارنے کی کوشی سے لگتار چھتیس گڑ سرکار کر رہی ہے اور اسی دیسہ میں یہ پورے محسا کا آجان یہاں پر کرائیا گیا ہے واقعی ایمد ایسے آجان ہوتے رہیں گے تو کہیں نہ کہیں آدیوازیوں کو ایک نئی دنشاہ ملے گی ہمت ملے گی اور آگے بھی ایسے جو کارکرم ہیں ان میں وہ بھاگ لے پائیں گے اور اُبھار کے آگیا پائیں گے ہم دیکھیں آدیوازی سماج کی اپنی گوروشالی سنسکرتی رہی ہے تو کہیں نہ کہیں بہت فائدے مند بھی یہ ثابت ہونے والا ہے دیکھیں نشیت طور پر آپ نے جو کہا کہ گوروشالی سنسکرتی آدیوازی سماج کی رہتی ہے بلکل ٹھیک ہے اور یہ پورا نجارہ اور جو خوبصورت وادی ہے بستر کہ وہاں پر جنجاتی جو کھلک رہتی ہے آدیوازیوں کی جو سنسکرتی پرکلا ہے وہ اُبھر کر وہاں پر سامنے آتی ہے بستر پہلے یہ ہوتا تھا کہ نقسل بیلٹ ہونے کاران لوگ بستر آنے سے ڈرتے تھے لیکن اب بڑی سنٹھیا میں لوگ وہاں جو پریعتک ہیں وہ آدیوازی چھتر میں پہنچ رہے ہیں اور جو جنجاتی کھلک رہتی ہے آدیوازی کوئی جو سنسکرتی ہے اس کو وہاں پر دیکھا جا رہا ہے تو سرکار کیے بھرپور کوشیس ہے کہ کیسے بھی کر کے جو جنجاتی کھلک رہتی ہے تو آدیوازی سنسکرتی اور کھلا ہے وہ دیش میں وہ دیش کے لوگ اس کو جانے اور ایک دیکھا جائے تو جو جنجاتی کھلک رہتی ہے اور سنسکرتی ہے وہ لوگ اس کو دیکھ کر من محق جو پرسکتیاں ہوتی ہیں اس کو دیکھ کر قابلہ تاریخ اس کا کرتے ہیں تو یہاں پر چھترکر کے ساتھ ساتھ جو تمام راجیوں کے لوگ آئے ہیں جو آدیوازی جنجاتی سے جھڑے ہوئے ہیں ان کی کھلک رہتی یہاں پر لوگ دیکھیں گے تین دکت پورا ایوجن چلے گا آج سبحارم راہول ناندھی اس کا کریں گے اس کے بعد 27, 28, 29 دین کا پورا محصور رہے گا اور پورے جو آجن میں لوگ سامل ہونے آئے ہیں جو چھے دیس ہیں اس کے علاوہ جو کہ اندر ساتھی پردیس اور کئی راجیوں کے جو جنجاتی کھلک رچھے جوڑے لوگ ہیں وہ اپنی یہاں پر پرسکتی تین دن تک دیتے نظر آئیں گے چلیئے بہت بہت شکریہ احمد لگاتا رہا آپ یہ coverage کرتے رہیے آپ سے updates لیتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ